موسیقی اور دیکھو ہمیں کسی کا بیڑا غرق نہیں کرنا ہمیں سب کے بیڑے پار کر دیں ہم نیت یہ کریں کہ سب کے بیڑے ہمیں پار کر دیں اور بیڑے پار کب ہوں گے جب لوگ اپنا کی طاقت کو تسلیم کریں اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کرانے کے لیے ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا ان کو سمجھانا ہوگا ہمارا یہ دعوت کا جو کام ہے یہ عملی طور پر پر عالم کے اندر پوچھیں اس کے اثرات پڑھ رہے ہیں خدا کا انکار کرنے والے اقرار کرنے والے بڑھیں اب ہمیں انتظاریں اس بات کا کہ جو ایک سے زیادہ خدا ماننے والے ہیں اللہ کی بہربانی ان کے اوپر بھی ہو جائے اور وہ ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کردے والے بنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درد بھرا جو کام اس امت نے چھوڑا اس کے بنا پر آج کتنے لوگ بغیر قلبی کے بغیر ایمان کے مر بر کے ہمیشہ کی جہنم کے اندر جا رہے ہیں اور اس کا ہمارے دلوں میں کوئی غم نہیں اس کا ہمارے دلوں میں کوئی سکر نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک 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 پاک جاتے تھے مقبک رمو والی زندگی میں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا مارتا تھا آپ کو گرا دیتا تھا اس وقتا تھاموش ہو جاتے تھے پھر دوسری مند میں جاتے تھے اور دھکا مارنے والوں سے برزمان حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارا اگر میں تمہارے پاس بار بار اس لیے آتا ہوں کہ میں اللہ کر سچا نبی ہوں اور مرنے کی بار باری زندگی حق ہے تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارے میں تمہارے پاس بار بار اس لیے آتا ہوں کہ تم نے اگر میرا طریقہ اور میرا دین لے لیا تو قبر کے اندر فرشتوں کے دھکوں سے تم بچ جاؤ اور قیامت کے دن فرشتوں کے دھکوں سے تم بچ جاؤ تمہارے دھکے بار بار کھا کر میں تمہارے پاس آتا ہوں تاکہ میرا طریقہ اور میرا دین دے لو اور تم فرشتوں کی دھکوں سے بچی جاؤ اس کو تفسیر سے کہو تو ہرے کرونا آتا ہے اس پر اور اللہ پاس بھی قسل دیتے ہیں اے میرے پیارے نبی کیا آپ اپنا حالات کر دوں گے اگر یہ ایمان نہ لائے ایمان کو ایسی گری بڑی چیز ہے جو ایسے ناقدروں کو ہم لے دیں ایمان تم قدر دانا ہو جی آ کر دیں آپ اپنا بے چین کیوں ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ رونے کی بات ہے جو اس وقت میں تم سے کہتا ہوں اگر دھیان سے سناؤ جس پاک پریتے اور پاک دین کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاثروں کے جھکے بار بار کھائے جس پاک پریتے اور پاک دین کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے دھکے بار بار کھائے آج وہ پاک طریقہ اور پاک دین مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کے چہرے سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کے کبروں سے دھکے کھا رہا ہے وہ پاک طریقہ اور پاک دین مسلمان کے گھر کاروبار شاڑی چہرہ کپڑا اس سے دھکے کھا رہا ہے جس پاک طریقہ اور پاک دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاسروں کے دھکے کھائے یہ کتنی رونے کی بات ہے اسی بنا پر پوری دنیاں پریشان ہیں ہماری وجہ سے پریشان ہیں کہ مسلمان نے حضور کے طریقے کو دھکا مارا ہے اس یتیم دین کو سا اس یتیم دین کو گوز میں لینے والا کوئی دی رہا حضرت حلیمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں جب گوز میں دیا تو دونوں چھاکیاں دودھ سے بھر گئے پوٹ لیں کہ سب دودھ سے بھر گئے جانور کے اندر طاقت آ گئے ساری اور پیشے رہے گئے یہ آگے بڑھ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں حضرت حلیمہ نے گوز میں دیا اور کیسے برکتیں ہوئی آج یہ پاپ دین یقین بن چکا جتنے بغیر ایمان بالے ہو وہ تو اس یقین دین کو دھکا ماری رہے لیکن جو ایمان بالے ہو وہ بھی اس یقین دین کو گھر اور کاروبار سے دھکے مار رہے ایسے وقت میں اس یقین دین کو کوئی اپنی گود میں لے اور اپنے گھر میں ناخن کرے اور اس یقین دین کو پورے ملک کے اندر چلا دے اور پورے عالم کے در چلا دے اور صدیوں کے در چلا دے تو جو برکتیں حضرت حلیمہ نے دی ہیں ایوامت تک وہ برکتیں ہر وہ آدمی لے سکتا ہے جو اس یقین دین کو پیسیلے سے لگائے اور لوگوں کے سامنے اس یقین دین کو پیش کریں میرے محترم دوستو بڑی گھرگڑانی کے رونے کی بات ہے درد بھری بات ہے اگر کسی کی دیلی کی انترے میں کینسر کی ہو جائے دیماری اور ڈاکٹر کہے گے بچ نہیں سکتی وہ بیوی تنک رہی ہے چار پائی پر آدمی کو کترہ رونا آجا ہے کہ اللہ یہ عورت مر جائے گی تو میری دو جوان بیٹیوں رشادی کا کیا ہوگا میرے دو جوان بیٹوں رشادیوں کے کیا ہوگا اور یہ چھوٹے چھوٹے دوست پیتے جو دو بچے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ ہر وقت ماں کے پاس آتے ہیں ماں ہم کو دلد دے ماں ہم کو چاہے دے اور یہ مر کے قبر کے اندر جائے جیسے یہ ماں کو یاد کریں گے بیوی کی اندری میں کینسر کی بیماری پر جو بیچے بھی ہوتی ہے رسول کریم سلسل کا لائے ہوئے در بھرا کام اس کے چھوٹ جانے کی بنا پر آج کروڑ ہر کروڑ انسان بغیر کلمی کے اور ایمان کے مر مر کے ہمیں شاہ کے لئے جہنم کے اندر جا رہے ہیں اس کا غم بیوی کی اندری کے بلا برگی ہمارے دلوں میں نہیں رہا ہم کتنے بے حس بن گئے اس پر اب اللہ سے پاسی مانکے کہ اللہ ہم تیرے قصور وہاں بندے ہیں تو ہمارے قصوروں سے باپ کر دے اور آئندہ ہم پرے عالم دوسا بندے دکل کام کریں گے اور ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بھولیں گے اسی پر نیت کرو پوری زندگی دنیا میں رہنا ہے اس وقت دین کے کام کو ہمیں کام بنانا ہے پورے عالم کے اندر ہر مسلمان سارے مسلمان پوری زندگی دعوت کے کام کو اپنا کام بنانے صدیوں تک کے لیے ان کی نصریں بھی اور دعوت کے کام کو کام بنانے میں یہ مت کہنا کہ پھر ہمارے کاروبار اور گھر کا کیا ہوگا کاروبار کو اور گھر کو اگر رسول کریم صدی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئے تو آپ کا کاروبار بھی انسان کا دعوت بنے گا موسیقی موسیقی